اسلام علیکم میں ہوں افتاب چودی اور آج میں آیا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کپیسٹر ہوتا کیا ہے اور یہ کہاں کہاں لگایا جاتا ہے اور ہم نے کپیسٹر کی ہسٹری کی بارے میں تفصیل سے دیکھا تھا اور آج ہم کپیسٹر کی ٹائپس کے بارے میں جانیں گے تو ہم آج چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف آج میں آپ کو کپیسٹر کی ٹائپس کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کی اپلیکیشن کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا بسکلی دو ٹائپس کے کپیسٹر ہوتے ہیں ایک فکس کپیسٹر اور دوسرے ویریبل کپیسٹر فکس کپیسٹر وہ کپیسٹر ہوتے ہیں جن کی ویلیو فکس ہوتی ہے اس کی آپ ویلیو چین نہیں کر سکتے ایک دوسرے ویریبل کپیسٹر ان کے اوپر ایک نوب لگی ہوتی ہے جن کو آپ روٹیٹ کر کے ان کی کپیسٹر کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے ہمارے پاک آرمی اور پولیس کے پاس وائلس سیٹ پر لگے ہوئے ٹیونر کے اندر ویریبل کپیسٹر کو استعمال کیا جاتا ہے تو چلے ہم سب کو باری باری ایکسپلین کرتے ہیں فکس کپیسٹر کے آگے دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک کو ہم پولر کپیسٹر کہتے ہیں اور دوسرے کو اب نون پولر کپیسٹر کہتے ہیں پولر کا مطلب ہوتا ہے پولیٹی اور پولیٹی کہتے ہیں اس کے پوزٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل کی ایڈنٹیفیکیشن کو جن کے اوپر پوزٹیو اور نیگٹیو کی پہچان ہوتی ہے اس کو ہم پولر کپیسٹر کہیں گے اور پولر کپیسٹر کو ہم صرف ڈی سی سرکٹ میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں نون پولر کپیسٹر نان پولر کپیسٹر ایسے کپیسٹر ہوتے ہیں جن کی پولیٹی نہیں ہوتی اور ان پر پوزٹی اور نیکٹیو ایڈنٹیفکیشن نہیں ہوتی اس لیے ان کو ایسی اور ڈیسی دونوں سرکٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو اب پولر اور نان پولر کپیسٹر کی اپنی اپنی ٹائپس ہوتی ہیں تو پولر کپیسٹر کی آگے فردہ دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک کو ہم الیکٹرولائٹ کپیسٹر اور دوسرے کو ہم سپر کپیسٹر کہیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں keyا اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہمہ الیکٹولیٹ کپیسٹر تھاؤ اور ابقتر دوسرے اللہ ہم سوپر کاپیسٹر یہ جو الیکٹولیٹ کپیسٹر ہوتے ہیں ان کے آگے دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہم مبارد کپیسٹر تھا اور دوسرے ہم تنٹلوم الیکٹرولائٹ کپیسٹر کہیں گے تو جیسا کہ اس کی نام سے ظاہر ہے کہ اس کے جو الیکٹرول ہوتے ہیں وہ خاص الومینیم کے بنے ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو ڈائے الیکٹرک ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ سولیڈ ہو سکتا ہے وہ لیکوڈ ہو سکتا یا گیس بھی ہو سکتی ہے تو یہ ان کی ویلیو ون مایکرو فیڈٹ سے لے کر سنتالیس ہزار مایکرو فیڈٹ تک کے بنائے جا سکتے ہیں اور ان کو پاور فیکٹر کی امپروومنٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور سرکٹ کے اندر کپلنگ اور ڈی کپلنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں ٹنٹرنم الیکٹرولائٹک کپیسٹر کی تو دوستو اس کے جو الیکٹرول ہوتے ہیں وہ ٹنٹرنم مٹیریل کے ہوتے ہیں اور اس لیے اسے ہم ٹنٹرنم کپیسٹر کہتے ہیں ان کے اندر بہت ہی ہائی کپیسٹر کو ہم سیو کر سکتے ہیں اور ان کو ہم کمپیوٹر کی پاور سپلائی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کا ٹیمپریچر رینج مائنس پچپٹ نگری سنٹی گریٹ سے ایک سو پچیس ڈگری سنٹی گریٹ ہوتا ہے تو یہ تھی پولر کپیسٹر کی پہلی ٹائپز اب ہم سپر کپیسٹر کے بارے میں جانیں گے سپر کپیسٹر کے نام سے ہی آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ بڑے سپر ٹائپ کے کپیسٹر ہوں گے ان کو کپیسٹر بھی کہا جاتا ہے ان کی کپیسٹر بہت زیادہ ہوتی ہے یہ سو فیریٹ سے لے کر بارہ ہزار فیریٹ تک بنائی جاتے ہیں اور ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ لو وولٹیج پر آپریٹ ہوتے ہیں جو کہ ٹو پائنٹ فائی وولٹ سے لے کر ٹو پائنٹ سیون وولٹ تک ہوتے ہیں ان کا استعمال ڈی ایس ایل آر کیمراز اور لیپ ٹاپ کے چارجر کے اندر کرتے ہیں کیونکہ یہاں ہمیں ڈسچارجنگ ٹائم اچھا چاہیے ہوتا ہے اسی طرح یو پی ایس کا بھی سیم یہی فرناملہ ہے اور اس لیے اس کو یو پی ایس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تھی پولر کیپیسٹر کی تفصیل نون پولر کیپیسٹر کی ٹائپ کے بارے میں میں اپنی اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا تو دوستو چلتے ہیں آج کے سوال کی جانب میرا آج کا سوال یہ ہے کہ کیا پانی کو ڈائلیکٹک مٹیریل کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے تو اس کا جواب مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیئے گا تو دوستو آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دی گئی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو تب تک مجھے دیں اجازت سٹے سیف دیئے کھو